تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے گورے بورے جوان کو میرا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ کافی انٹرسٹنگ نیوز لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلے ابھی ہم پہلی سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں شامیر عباس شاہ اور حریص آبان کے بارے میں تو کچھ دنوں پہلے تاور شاہ جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں جنہوں نے شامیر عباس شاہ پر چودہ منٹ کی ایک سپوز ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کا چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگیں فیصلہ کریں گے اس کیس کا میں کوٹ میں سب سے پہلی گواہی دینے کے لیے بلانا چاہوں گا میری پہلی گواہ کو جو کہ ایک ایک ایکٹر ہے اور بہت ہی کمال کی ایکٹر ہے اور ان کے پرانک میں انہوں نے اتنی گواہی کی ایکٹنگ کی کہ حسل میں ہی چپیڑ مار دی سو سب سے پہلے ان کی گواہی لیں گے پھر ویڈیو کانٹینیو کریں گے پیشہ خدمت ہے کیونکہ جھوٹ جو ہے نا کبھی چھپتا نہیں ہے ایکٹر ہے انہوں نے یہاں عویین گئی ت bitsبریا کیا ہے سو بھی چچھتا ہوں میں نے s Lenku ربدے幹 líder سے کیسا تھا اس نے جب وہاں teپخش مجھے میں نے جوبziałہ سکتے ہیں جس نے جبا Cyrans نے کہامر با LET está ویسے اور مجھے صلاحا numa کمت POA میں نے رہا کرنے کا شکر ہوں میں نے باقت کو معلوم ہے میں نے میں نسیرا سکتے ہیں میں ص Frei میں نے مجھے ربانی کہا میں نے میں نے مجھے لیکن قوشمunder میں نے نے جیسا آہ fury میں نے رہا کرنے کا شاق کرنے کا شکر ہے میں نے کہا ہے اس کے ساتھ گنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہم لوگ بنچ پر بیٹھے باہر ورہاں پر مجھے سارا پرانک جو کس کرپٹڈ پرانک تھا وہ سمجھایا گیا شاہمیر آیا مجھے اس بندے کا نہیں پتا تھا لیکن پوری انیورسٹی کو پتا تھا یہ شاہمیر آباز ہے ایشاہ اس کے پرانک میں آرہی ہو اور میں نے اس کے پرانک میں نہیں اس نے کہا کہ یہ کافی ہوگا کافی بھی اس کی اپنی تھی بکی مجھے کافی نہیں کہ میں کوفی نہیں پیتی وہ کافی دعا ہے کہ میں کوفی ہوں جو سارا سکریپٹڈ پرانک شاہمیر آباز ہے وہ کہا تھپڑ دیکھ لو میں مار دوں گی کہا ہاں ہاں مار جب پرانک پرانک تو وہاں آباز ہے وہ کافی پہیا اگر مجھے پالے اس کے پرانک جب بعد اس کا پرانک تھا جس اچھا کہ میں نے اس کو تھپر مارا اور وہ سلاب ریال تھی the prank was scripted but the slap was real .. سلاب بھی سکرپتاد لیکن پڑی اسی خواہ اس کی کشید صحیح والی پڑی تھی جب اس کو پڑی تھی دوس کے بعد جو اس کا reaction تھا اس کی وست حقیقو ایک پڑی تھی میکیسی بہت زور سے پڑی تھی انہ میں بود کیا حقی حقیق کیا بڑی تھی با جیرے ن Army بڑی تھی میکی ناید جب میکی پڑی کا دنیا ہا ہے so yeah that was the whole story behind it many 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 people asked me کہ وہ scripted تھا یا تم نے صرف ایک چاہ یا کافی کے کپ کے لئے تم نے ایک بندے کو تھپر مار گیا تو let me tell you guys it's not me جو ایک کپ چاہ کے لئے کسی کو تھپر مار کہ it was just scripted so yeah that's all from my side تو جب یہ ویڈیو میم پیجز پر وائرل ہونے لگی تو ہارے سوان نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا ہیشٹیگ کہے کون رہا تھا تو اس کا ریپلائی دیتے ہوئے شمیر عباس شاہ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں کہا کتنے پیسے دیئے ہیں اس لڑکی کو تو ہارے سوان نے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا جتنے تم نے آئی فون والے کو دیئے تھے اس کے بعد شمیر عباس شاہ نے ہارے سوان کے بارے میں اپنی انسٹاگرام سٹوری میں یہ کہا یہ بگ گئی ہے لڑکی اب اس لڑکی میں کچھ نہیں ہے پاکستان میں پرینک سر ہے جو اپنی طرف سے بہت بڑا پرینک سر بنتا ہے اور بھائی جان نے ایک پرینک کیا تھا جو میں نے ایکسپلین کر چکا لیکن چلو دوبارہ کر دیتے ہیں تو یہ بھائی صاحب اتنے بڑے پرینک سر بنتے ہیں کہ یہ انہوں نے سال دو سال پہلے پرینک کیا تھا گیونگ اوے آئی فون لیون ان پاکستان ٹھیک ہے تو بھائی صاحب جاتے ہیں سٹینجرز کے پاس ان کو آئی فون دکھاتے ہیں ان کو دیتے ہیں پرینک شوٹ ختم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں واپس دے دو میں پرینک کر رہا تھا جب ریاکشن لے لیا اس کے بعد بھائی جان یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ میں آئی فون دے رہا ہوں سٹینجرز کو اور وہ آئی فون نہیں دے رہے اصل میں اصل میں لے چکے لیکن ان لوگوں کو لوگ کو یہ شکر آ رہے ہیں کہ میں اتنا ایک اچھا بننا ہوں جو آئی فون دے رہا بھائی جان نے پانچ آئی فون دی ہیں آپ کو پتہ ہے پانچ آئی فون کتنے کے ہوں گے اس وقت آپ نے باہر میں اس پیلزان لگایا کہ اس نے ویوز کے چکروں میں بات کر دی کہ اس نے مجھ آئی فون نہیں دیا پھوسی وان نے مطلب یا اتنا گر گئے ہو آپ اور پھر آپ نے اینڈ اپ اس ویڈیو پہ کہا کہ میں آئی فون گیوے وے کر رہا ہوں جس کو چاہیے وہ مجھے فالو کرے اپنے فالورز ہی بڑھا لی ہیں اور بنے پھرتے ہو سو کالل بیس پرینک سر یار مطلب یا تمہیں ایک چیز آتی ہے وہ بھی تم سکرپٹڈ کرتے ہو اتنا گر گئے ہو بھائی اگر اب تم نے اور تھوڑی سی سمجھ داری کرنے کی کوشش کی تو اسی ویڈیو میں دو اور لوگ ہیں جو مطلب ابھی مجھے منع کر رہے ہیں کہہ رہے کہ یار ہم نہیں آسکتے ہم نہیں چاہ رہے کسی ویڈیو میں آنا چاہیں ایک لڑکی بھی کہہ رہی ہے تو وہ کانٹروپرشل ہو جائے گا ان کے لیے لیکن وہ کہہ رہے کہ اگر اس نے کوئی دو نمری کی اس نے کوئی بات کی اس بارے میں ہم ہمیں انوالف کیا تو پھر ہم آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے آپ کو اس کو ایکسپوز کریں گے کہ اس نے آئی فون نہیں دیا اس نے صرف مارا ری ایکشن لیا بار میں آئی فون جو ہے واپس لے لیا تو یار شرم کرو یار شرم کرو اتنا نہیں گرتے پیسے کے لیے فیم کے لیے اس کے بعد ہارے سوان نے شامیر عباس شاہ پر ایک ایکسپوز ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے شامیر عباس شاہ کے پچھلی ویڈیو کے کچھ پوائنٹس بھی کلیئر کیے اور شامیر عباس شاہ کے کچھ پرانے پرینکس اور سوشل ایکسپریمنٹس کو بھی ایکسپوز کیا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا ریپلائے دیتے ہوئے شامیر عباس شاہ نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں کہا اتنی فیکی ویڈیو تیرے سے یہی امید تھی بیٹا اب جو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے تجھے ایسا پروف دوں گا کہ اس کا مزہ لے لیں یہ بات یاد رکھیں اور اپنی یوٹیوب کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ کر کے کہا ایک بار پھر فیکی ریپلائے ویڈیو بنائی اس نے ایک پوائنٹ پروف کیا باقی سارے کھا گیا یہ بندہ گولڈ ڈگر والا پرینک انسٹنٹ ڈیٹ والا پرینک اوبر کار سواپنگ والا پرینک فیک آئی فون گیو اوے اپنے مو سے مان کیوں نہیں لیتا کہ تو فیک پرینک کرتا ہے مت بنایا کر اتنی فیکی ویڈیو جب ایکسپوز اور روست کرنا نہ آتا ہو اور میرے پرانے پرینکس کو ایکسپوز کر رہا جو پہلے سے ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں ٹیم الٹرا نیکسٹ ویڈیو اس کو رولا کے رکھ دے گی ویڈ فار ایڈ سپیشل ویڈیو تو دیکھتے ہیں ان کی یہ ویڈیو عید کو آتی ہے اور کیسی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہاری سوان نے شامیرہ بازشاہ کے گولڈ ڈگر والے پرینک کو بھی فیک ثابت کرتے ہوئے ایک ثبوت دیا وہ بھی آپ دیکھ لیں تو اس کے بعد ہاری سوان نے اپنے انسٹاگرام پر ایک اور سٹوری اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں عید منانے جا رہا ہوں اور میرس لڑائی میں اور نہیں پڑنا چاہتا کیونکہ اگر آپ گند میں پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کے ہی پاؤں گندے ہوتے ہیں تو دوستو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو چلیں ابھی نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں فری سٹائل کے بارے میں فری سٹائل جیسا کہ ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ وہ پی ایم ڈیو ایل سے باہر ہو چکی ہے ٹیم فری سٹائل صرف ایک پوائنٹ سے باہر ہو گئی ہے تو اسی پر رییکٹ کرتے ہوئے ایف ایس بلیک نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں یہ کہا اس کے بعد ایف ایس بابا نے بھی اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹوری اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کہا کیا لکھوں کچھ سمجھ نہیں آرہا باقی یہی کہوں گا کہ جس جس نے سپورٹ کیا اور کر رہا ہے دل سے تینکیو باقی میرا یہ سفر ایف ایس اینڈ کمپیٹیٹیو کے ساتھ ادھر تکی تھا فری سٹائل آلویز ان مای ہارٹ ٹیکنگ اپ بریک ویل بی بیک سون تو یار ہار جیت تو گیم کا حصہ ہے تو آپ لوگ بھی ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں انشاءاللہ اگلی بار یہ اور جم کر آئیں گے تو چلے ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں سٹار انانیمس کے بارے میں تو سٹار انانیمس نے کل اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ روتے ہوئے بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے انیسیسری ہیٹ بہت زیادہ مل رہی ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پبجی کو سپورٹ کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے اور جو ٹیم ہماری پی ایم ڈیو ایل کھیل رہی تھی ایف ایس اس کو بھی تم سپورٹ نہیں کر رہے تو اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے سٹار انانیمس رونے لگے یار مجھے ہیٹ نہ دو میں نے سب کو سپورٹ کیا ہے اور سب کو دل سے سپورٹ کیا ہے میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے دونوں چینل سے تھوڑی بریک لینا چاہتا ہوں اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے انہوں نے کہا میں جلد واپس آ جاؤں گا لیکن فیلال میں بریک پر ہوں تو چلے ابھی نیکس سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں ساجد علی کے بارے میں ساجد علی نے جو رضا سمو نے اپنے انسٹاگرام پر کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے چینلز کے حیک ہونے کے بارے میں بتایا تو اس پر ریاکٹ کرتے ہوئے ساجد علی نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں کہا بہت دکھ ہو رہا ہے آپ کی ٹریجیڈی سن کر میری اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اسی چینل کو پھر سے مونٹائز کر دے اور برا کرنے والے کے دل میں احساس ڈال کے اس کو ایک بہتر انسان بنا دے جس نے بھی یہ کیا انشاءاللہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا دل تو وہ بھی رکھتا ہوگا چلے ابھی نیکس سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں کیٹ کیس کے بارے میں جو پچھلے دنوں لاہور میں ہوا کہ پندرہ سالہ بچے نے ایک کیٹ کا ریپ کیا اسی کے اوپر ریاکٹ کرتے ہوئے کراچی وائنز کے ازلان شاہ نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں یہ کہا بات کو مجھے کچھ لوگوں نے ایک پوسٹ میں ٹائگ کر رہا ایک ویڈیو میں ٹائگ کر رہا جہاں پہ ایک ہیدر نام کا لڑکا ایک بلی کا ریپ کر رہا ہے باقاعدہ ویڈیو اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اتنا ڈسٹرپ ہو گیا تھا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں اس ہیدر نام کے لڑکے کو جس نے بلی کا ریپ کیا تھا اس کے کچھ دوست کون ہے وہ اس کو مار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس لڑکے کو اتنی عذیت دینی چاہیے اتنی تکلیف دینی چاہیے کہ بیچ کہ اس حرام زادے کو اتنی تکلیف دینی چاہیے کہ اس کی روح کام جائے سیرف تھپڑوں سے کام نہیں چلے گا اس کو اتنی تکلیف دینی چاہیے کہ اس کی روح کام جائے اس کا ایک ایک جسم کا حصہ تکلیف سے عذیت سے پاگل ہو جائے وہ اتنی تکلیف دینی چاہیے ایسے ہیوان کو اور آخر میں آپ لوگوں کو ایک خوشحبری دینی ہے کہ پی ٹی اے نے پاکستان میں پب جی کو انبین کر دیا ہے تو اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے ڈکی بھائی نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں یہ کہا تو سب لوگوں کو بہت بہت مبارک بات تو چلیں ابھی کچھ اچیومیٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو نیمو گیمنگ نے کمپلیٹ کر لی ہیں سیون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز پیرٹ پیرڈائز نے کمپلیٹ کر لی ہیں فائیف ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز جنیجو ٹو پائنٹ او نے کمپلیٹ کر لی ہیں ٹو فیفٹی کے سبسکرائبرز اور نشرا خالد نے کمپلیٹ کر لی ہیں ٹو ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز مینی مینی کنگریجولیشنز ٹو آل آف یو تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب پاکستان سے ریلیٹڈ کافی انٹرسٹنگ نیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ